بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں فومی ویلکم ٹو می چینل آرٹسٹک آئی ڈی آز آج میں آپ لوگ کے لیے مائنیز کی ریسپی لے کے آئی ہوں بہت ہی آسان ہے بنانے میں جھڑ پٹ بن جاتی ہیں اور فریش مائنیز کا اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے بلینڈر لیا ہے آپ بے شک چوپر جو ہوتا ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کے پاس ہینڈ بلینڈر ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے بلینڈر لیا ہے اس کے لیے ہم نے ایک جو ہے وہ انڈا لیا ہے روم ٹیمپریچر ٹھیک ہے تھنڈا نہ ہو فریش میں اگر ہے تو اس کو آدھے پونے گھنٹے کے لیے نکال کے باہر رکھ لیں پھر ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہی ہم اس میں کوارٹر ٹی سپون جو ہے ہم نمک ڈالیں گے کوارٹر ٹی سپون ہم بلیک پیپر اور کوارٹر ٹی سپون ہی ہم مسٹرڈ پیسٹ جو ہے یہ شامل کریں اگر آپ چاہیں تو کر لیں نہ بھی کریں تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے ہاف لیمن جو ہے نا اس کا جوس نکال لیں یہ تقریباً اپن ٹی سپون جو ہے یہ کو چلائیں گے بلینڈر کو اب ہم اس کو بند کر کے اوپر سے ہم اس کو چلائیں گے اور ہم یہ ہم نے آئل لیا ہے یہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالتے جائیں گے بسم اللہ یہ سارا ہم نے ڈال لیا ہے اب ہم چیک کرتے ہیں کہ ہماری مائنیز جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہیں دیکھیں یہ کتنی اچھی ہماری مائنیز جو ہیں وہ ریڈی ہو گئی ہیں گھر میں تو بہت ہی آسان ہے جویں اچھی کریمی ہماری مائنیز گھر میں تیار ہو گئی ہیں جن کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو وہ ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک ضرور کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اس کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی